کہ خلوس دل کی روشنائی لے کر با دیدہ تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تم ایسا کرنا اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہو تو کتابِ صبر و رضا میں راحت اگر کتابت کا شوق ہو تو کتابِ صبر و رضا میں راحت جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا حسین میرا حسین تیرا حسین رب کا حسین سب کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا وہ صوفیوں کا قلندروں کا حسین اگر نہ شہید ہوتے آج گھر گھر یزید ہوتے خدا کے گھر میں آزانہ ہوتی نبی کی سنت آیانہ ہوتی اسلام کا کوئی اور ہی رنگ ہوتا اس کے چہرے پہ زنگ ہوتا بھارِ ظلمت اٹھاتا پھرتا حسین اگر سر نہ دیتے دین ٹھوکریں کھاتا پھرتا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ سنبھالتے تو پھر اسلام جو ہے وہ غریب الوطن ہوتا یعنی اسلام کا کوئی پرسانے حال نہ ہوتا لوگ سرعام اسلام کے حکام کو توٹ رہے ہوتے لیکن حرد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ کو بچا لیا اور اپنا گھر قربان کر دیا آج محرم الحرام ہے ذکر امام حسین کا آپ کی مسجد میں بھی ہو رہا ہے اور ذکر جو ہے وہ امام باڑے میں بھی ہو رہا ہے لیکن فرق بڑا ہے یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ ذکر ہے جس سے حسین بھی خوش ہوگا حسین کا بڑا بھائی حسن بھی خوش ہوگا اس کے ابا جی مولا علی بھی خوش ہوگے ان کی امہ جی سیدہ فاطمہ بھی خوش ہوگے ان کے نانا جی بھی خوش ہوگے نبی پاک علیہ السلام کے چاروں یار وہ بھی خوش ہوگے تمام اولیاء اللہ خوش ہوگے خود رب تعالیٰ بھی اس ذکر حسین سے خوش ہوگا کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس میں کسی کی بے عدبی نہیں جس میں کسی سے نفرت نہیں یہ وہ ذکر ہے جس کو اہل سنت جب حسین کا ذکر کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ باقیوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جب دوسرے لوگ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو اور باقی جو صحابہ کی کستاخیاں کرتے ہیں باقی جو الزام لگاتے ہیں وہ سارا کچھ تو سائڈ براہا خود امام حسین کی بہن کی بید بھی کرتے ہیں آپ کی بیوی کی بید بھی کرتے ہیں آپ کی ماں کی بید بھی کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ کہے وہ تیری ماندت سے تو چادر لے گئی سی تو یہ بیعدوی ہے کے نہیں جواب دیں بیعدوی ہے یا نہیں بیعدوی ہے نا تو جو سرعام اپنی امام بارگاہ میں بقاعدہ جلسے کے اندر کہے ماذا اللہ حرد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوک کی گھر کی جو پاک دامن عورتی تھی ان کے سروں سے یزیدی نے جو ہے وہ چادریں اتار لیں مجھے بتائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ عظیم عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے جب اپنے نبی کو پردے کا حکم نازل فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دو جب گھر سے نکلیں تو پردہ کیا کریں کہہ سکتا تھا جب وہ کہہ دیتا کہ اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دو تو مسلمان عورتوں میں ہی حضور کی گھر والیاں بھی شامل تھیں حضور کی بیٹیاں بھی شامل تھیں حضور کے تمام رشتہ داروں میں جو عورتیں تھیں وہ ساری مسلمانوں میں شامل تھیں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا اللہ نے فرمایا یا ایوہاں نبیوں قل لی ازواجکا و بناتکا ازواجکا و بناتکا و نساء المومنینہ دائریکٹر اللہ کہہ سکتا تھا نساء المومنینہ مسلمان عورتوں سے کہہ دو اللہ نے نہیں کہا اللہ نے فرمایا قل لی ازواجکا و بناتکا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اپنی بیٹیوں سے کہو اور مسلمان عورتوں سے کہو پہلے ان دونوں کا علیدہ ذکر کیا اے نبی مسلمان عورتوں سے کہو اس سے پہلے کہا اپنی بیویوں سے کہو اپنی بیٹیوں سے کہو پھر کہا نساء المومنینہ یدنینہ علیہنہ من جلا بی بی ہن اللہ نمائے اور مسلمان عورتوں سے کہو جب گھر سے نکلے تو بڑی سی چاگل لٹکا لیا کریں اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نازل کرتے وقت جن کا ذکر علیدہ پروٹوکول کے ساتھ بقاعدہ نام لے کے کر رہا ہے ان کے سر سے چادر کربلا تو کیا قیامت بھی نہیں ہتا سکتی وہ لندہ واضح سے کہیں سبحان اللہ اب دیکھیں نا حدیث باغ میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور بڑی بڑی عظیم عورتوں کی سواری آئے گی حشر کے میدان میں تو کسی کے لیے کوئی پروٹوکول کا اعلان نہیں ہوگا کہ فلان عورت آئی ہے تو یہ اس کا پروٹوکول ہے فلان عورت آئی ہے یہ اس کا پروٹوکول ہے کوئی کسی کا اعلان نہیں ہوگا لیکن جب سواری عورت سیدہ خاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آئے گی حشر کے میدان میں ایک آواز آئے گی اے اہل محشر سب اپنے گردنیں جھکا لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کہے گا اے اہل محشر تو اہل محشر میں سارے اولیاء اللہ موجود ہوں گے سارے صحابہ ہوں گے سارے انبیاء ہوں گے سارے رسول ہوں گے اللہ نے کہنا ہے اے اہل محشر سب اپنی گردنیں جھکا لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے تو اللہ کی اس عظیم بندی حرد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حیاء کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں کی گردنیں بیچھک جائیں گے اچھا میں نے ابھی تک دو باتیں بیان کی ہیں پہلی یہ کہ اہل بیت کرام کی پاک عورتوں کے سر سے جو بندہ کہتا ہے کہ چادر اتر گئی وہ ان کا گستاخ ہے ان کے سر سے چادر نہیں اتر سکتی ہم نہیں کہتے کہ یزید نے ظلم نہیں کی یہ اس نے کیے لیکن اس کے مجال نہیں تھی کہ آپ کی ماز اللہ اہل بیت کرام کی سر سے ماز اللہ چادریں اترنے کی کوشش کرتا بڑا لانتی تھا بڑا فاسق و فاجر تھا لیکن یہ نہیں کر سکتا تھا اللہ اکبر شان کیا عرد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی بیٹیاں تھی نا کربلا کے میدان میں گئیں تو عرد سیدہ فاطمہ کی شان تو سنیں آپ مسید نبوی شریف کے کچھے آنگن سے گزری عرد سلمان فارسی جنہیں حضور نے فرمایا تھا سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہو آپ نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ مسید نبوی کے کچھے ذہن سے گزر کر گئی ہیں تو آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے ہیں تو آپ نے سوچا کہ پاک سیدہ کے قدموں کے پاک نشان ہیں آپ تو گزر کے چلی گئیں مٹی پہ نشان پڑ گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی غیر محرم ان نشانات کو دیکھ لے میں انہیں مٹا دیتا ہوں اب زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے سر کی پگڑی اتار کر ان نشانات کو مٹانے لگے تھے پھر دل نے کہا سلمان کہاں تو ہے کہاں تیری پگڑی ہے کہاں سیدہ کے پاک قدموں کے نشانات تو پگڑی سے ساف کر رہا ہے پھر کیا کرتے ہیں زمین پہ لیٹ جاتے ہیں اپنی داڑی کے بالوں سے ان نشانات کو مٹا کر زمانے والوں کو بتاتے ہیں میرا خدا جسے عوج کمال دیتا ہے اسے زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے یہ شان ہے جن کے قدموں کے نشانات رب مٹا دیتا ہے کہ ان نشانات کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے تو پھر ان کے ماذا اللہ ان کی بیٹیوں کے سر سے چادر کیسے اتر سکتی ہے لہٰذا یہ جو غلط عقائد ہمارے اندر شامل کر دیئے گئے ہیں ان پر غور کریں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اہلِ بیتِ کرام کی بات عورتوں کے سر سے کوئی بھی چادر اتار دے جو یہ کہتا ہے وہ ان کی گستاخی کرتا ہے میں نے پہلے آپ کو مثال دی اگر کوئی ایسا ہو جائے تو بعد میں آکے چوک میں کوئی اعلان کرتا پھرے بھئی ایسا ہو گیا کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے چور آ جائے اور وہ کسی کی ماں بہن سے بتمیزی کرے صبح محلے والا اعلان کرتا پھرے وہ فلان بندے تھے کارچور آ گیا تھی وہ دی بیوی نال تھی وہ دی پہنڈ نال بتمیزی کرتا تھی دس سوہاں ان پر آنکھ ہو دے کہ دشمن آنکھ ہو دے دشمن آنکھ ہو دے نا تو آڑی عزت نال کھیڑ رہا ہے تو آڑا تماشا بنا رہا ہے تو بھئی یہ تو تھا عام مثال ہمارے معاشرے کی وہ کہ جن کی سر کے ایک بال لنگا ہو جائے تو سورج بھی بادنوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے ان کی بیٹی کے سر سے چادر ہرگز نہیں اتر سکتی ہے یہ شان ہے اہلِ بیتر